اور دنیا ہمارے گینس اور نیریٹیف بیلڈ کر رہی ہے اس نیریٹیف کو ہیلپ کرنے کے لیے نیوزیلینڈ نے یہ تماشا کھڑا کر دیا ہے دیکھیں اس سے بہتر ہوتا نیوزیلینڈ پاکستان آتی ہی نا نیوزیلینڈ نے پاکستان آنکھوں اور زیادہ دیل کر آیا ہے کہ دشمن ایک بار پھر سے پاکستان میں کھیل کے آباد میدان ویران کرنا چاہتے ہو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا دشمن سے اگر آپ نیوزیلینڈ کو بھی گزیٹ کے لے آئیں گے کہ نیوزیلینڈ بھی کانسپریسی میں چامل ہے وہ انڈین ڈیزائن میں تو پھر تو کچھ آگے ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب پوری دنیا ہمارے خلاف ہے پاکستان میں سویسائیڈ بامنگز ہوتے ہیں پاکستان کا پرائیم منسٹر، پریزیڈنٹ، مارشل لوڈ منسٹریٹر سب پہ حملے ہوئے ہیں دو مارے گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئیسیڈیٹ کرو کہ پرائیم منسٹر نے اس کے لیے ٹیلی فون کیا اپنی کاؤنٹر پارٹ کو نیوزیلینڈ میں انہوں نے یہ کال بھی ریسپونڈ پوزیٹیب لی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ وہ اپنی ٹیم کے کنسرنز کے ساتھ اور اپنی سیکیورٹی کی ایجنسیز کی ریپورٹ کے ساتھ جائیں گی میرا کہلے یہ عالمی سیاست نہیں ہے یہ عالمی سازش ہے اور سیاست کہنا اس کو جسٹیفائیڈ نہیں ہے سازش میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب یہ جتنا مرضی ہو انشاءاللہ ماشاءاللہ کر لے لیکن سستو یہ ہے کہ نیوزیلینڈ سر ایام پوری دنیا کے سامنے ان کی موہ پہ موت کے چلا گیا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتائے کہ نیوزیلینڈ ٹیم پاکستان سے چلا گیا پاکستان سے جانے کے بعد میں پاکستان کی جو بیجتی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر پاکستانی میڈیا پاکستانی لوگ پاکستانی صاحب پوری طریقے سے تلی ملائے ہوئے بڑڑائے ہوئے پھڑ پڑائے ہوئے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک ویڈیو لائکیا ہے یہ ویڈیو آگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو پاکستانی میڈیا کا کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں آپ کے بھائی نے سب کو لے آیا ہے تو آپ ویڈیو دیکھئے اور آپ کا بھائی ملے گا آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل کے جانت چائمی کے ویڈ کے ہیں اور ساتھی نیچے ایک بریکنگ نیوز چل آئی ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم نے دورہ پاکستان ختم کر دیا آپ نے مرزا اقبال صاحب سے تو وہ چیزیں پوچھی جو ان کا میرا خلال تعلق نہیں ہے کہ انڈیا کی کونسپریسی ہے یا برطانیہ کیا یا جب نہیں کیا یہ بہت پولیٹکس اور آپ نے بھی کہہ دیا کہ سارا ملبا ہم پر ڈالا جا رہا ہے اگر آپ نیوزیلینڈ کو بھی گزیٹ کے لے آئیں گے کہ نیوزیلینڈ بھی کونسپریسی میں شامل ہے وہ انڈین ڈیزائن میں تو پھر تو کچھ آگے ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب پوری دنیا ہمارے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے لینز پہن کے دیکھنا پڑے گا کہ why the world is looking at us like this آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوئے پاکستان نے اور وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا میں نیوزیلینڈ کی تو یہ جو فیصلہ ہے اس کو کنڈیم بھی کیا میں نے ٹویٹ بھی کیا آپ نکال کے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس میں پاکستان کے لیے تھوڑا سا روم چھوڑنا تھا ان کو اس طرح سے کہ پاکستان کے لیے ایک فیس سیونگ ہو جاتی اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ آیا ہے we want to share آج کا میچ ہم کینسل کر رہے ہیں تو ایک اٹلیس لگتا کہ آپ نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا لیکن بہرحال دیکھیں ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور دنیا کی نظروں سے ہمیں دیکھنا چاہیے جب ٹی ٹی پی ایک جواب دیتا ہے جس میں فورن منسٹر کا نام ہوتا ہے جس میں پریزنڈ آ پاکستان کا نام ہوتا ہے اور وہ اپنے ان ارادوں کو دوبارہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں چاہے آرمی پبلک سکول میں اٹیک تھا یا جی ایچ کیو میں اٹیک تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں معافی مانگے معافی تو سٹیٹ کو مانگنی چاہیے آپ اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارا جو بھی ہمارا ڈیمانڈز ہیں شریعہ کے حوالے سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ایک دیریکٹ تھریٹ سیکیورٹی آ پاکستان لیٹس نوٹ فرگیٹ وڈ ایپننگ اور پچھلے اگر آپ دس دن پاکستان میں سیکیورٹی ایجنسیز پر اٹیک ہوئے ہیں کیا آپ یہ بتائیں کہ ٹاوس سے این پہلے بھئی آپ کو اچانک کتار آئی ہے ایسی کہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ مزائل فکس ہو گئے اور آپ کی طرف آ رہے ہیں جب ٹیم گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے چلیں کم از کم یہ ہے کہ آ تو پہلے ہوتا کہ ٹیم کے راستے میں خدا نہ ہستا کوئی عملہ ہو سکتا ہے ٹیم گراؤنڈ میں پہنچ گئی انہیں کرکٹ میچ یہ تو کھیل لینے دیں اگر واقعی سیکیورٹی کنسرن تھے تو یہ باتیں یہ ان کا رویہ اور یہ طریقہ کار یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے یہ سازش ہے اور بری طرح یہ پاکستانی کرکٹ کے خلاف پاکستانی قوم کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے اور آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوں گی آئی سی سی میں کرکٹ میں انڈیا برا اثر رکھتا ہے انڈیا کی افغانستان میں جو سبکی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سازش ہے تو پھر اس میں ہنڈر پرسنٹ انڈیا انوالو ہے دوزار نو کے بعد کئی سال کئی سال تک کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں نہیں آئی کیونکہ سب غیر ملکی ٹیموں نے پاکستان میں سیکیورٹی کو بہانہ بنایا پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا اور یوں پاکستان کے سٹیڈیم کرکٹ کی رونک سے محروم ہو گئے ویران ہو گئے اور یوں پاکستان پر ایک بار پھر سے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھلنے لگے جس کا خوبصورت نظارہ پی سی ال کی صورت میں پوری دنیا نے دیکھا اور پی سی ال کی صورت میں نے دیکھا اور کئی بین الکامی جو کھلاڑی ہیں وہ بقاعدہ اس لیگ کا پی سی ال کا حصہ بھی بنے اور یوں جو کہہے ہیں کہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی رہی ہیں اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بحال ہوتی چلی گئے لیکن دشمنوں کے بات کیسے حضم ہوتی کہ پاکستان کے کرکٹ کے جو میدان ہے جو انہوں نے ویران کرنے کی کوشش کی تھی سازش کر کے وہ آباد ہو گیا پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو گیا دنیا بار سے ٹیم ہے پاکستان میں آنے لگی کرکٹ یہ لگے یہ بات ہمارے دشمنوں کو حضم کیسے ہوتی پی اے سی ال کی کامیابی ہے کیسے حضم ہوتی اس لگ کی کامیابی ہے کیسے حضم ہوتی اب ایسے وقت میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان میں اپنا آخری دورہ دوہزار تین میں کیا تھا اور ٹھیک اٹھارہ سال بعد وہ پاکستان آئی اور آج دونوں ٹیموں کے درمیان پنڈی میں وان ڈے کھیلا جانا تھا لیکن این موقع پر نیوزی لینڈ کی ٹیم بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کھیلنے سے مازد کر لی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے جو آفیشلز ہیں ان کے کانوں میں ایسا کیا پھونکا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے موہی پھیر لیا یعنی 11 تھار پر انکار اب یہ یقینی طور پر پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو بدنام کرنے کی عالمی سازش ہے جس میں چاہتے نہ چاہتے بھارت ملوث ہے اور شیخ رشید صاحب بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اب سوچنے والی بات ہے ناظرین نیوزی لینڈ کے دورے کو منصوب کرنا سازش کا حصہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم کسی دوسرے ملکہ دورہ کرنے والی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دورہ کرنے والی ٹیم کے جو آفیشلز ہیں وہ سب سے پہلے سیکیورٹی کا جائزہ لیتے ہیں اور جب ہر طرح سے دورہ کرنے والی ٹیم کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے تو پھر جو سیریز ہیں اس کا فکشر بنت ہے اور پھر ٹیمیں مقررہ وقت پر ایک دوسرے کے خلاف کھیلتی نظر آتی ہیں اب ظاہری سی بات ہے کہ نیوزی لینڈ ان کی جو کرکٹ ٹیم کے آفیشلز ہیں ان کو بھی پاکستان کی جانب سے پورے طریقے سے سیکیورٹی بریفنگ دی گئی یعنی سب کچھ تیپ آ گیا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورے کی ہامی بھر لی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آ بھی گئی لیکن این میچ کے موقع پر فرار ہو گئی یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے اب شیخ رشی صاحب بتا رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے اس کے باوجود نیوزی لینڈ کا دورہ منصوب کرنا کیا سمجھ سے بالاتر نہیں ہے اب صاف لگ رہا ہے کہ دشمن ایک بار پھر سے پاکستان میں کھیل کے آباد میدان ویران کرنا چاہتے ہو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا دشمن سے پی ایس ایل کی کامیابیاں برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کی جو میدانوں کی رونکے ہیں کرکٹ کے میدانوں کی وہ برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کے عزت میں وقار میں جو زافہ وہ برداشت نہیں ہو رہا یہ دوبارہ سوچی سمجھ سازش کی گئی اور یہ دوبارہ پاکستان کے جو میدان ہے کرکٹ کے آباد میدان ان کو ویران کیا جا رہا ہے یہ بقاعدہ بہت بڑی عالمی سازش کی گئی اچھا اب نیوزی لینڈ کی جو وزیر آزم ہے وہ کیا بہانہ بنا رہی ہیں ذرا وہ بھی سن لیں آج جو پرائم میری سمران خان صاحب اور نیوزی لینڈ کی وزیر آزم کے درمیان رابطہ ہوا اچھا پرائم میریسٹر جب وزیر آزم کہہ رہے ہیں وزیر آزم خود بتا رہے ہیں ان کو کہ جی وزیر آزم سے جب انہوں نے بات کی نیوزی لینڈ کی وزیر آزم سے نہیں ہے اس پر نیوزی لینڈ کی وزیر آزم کہتی ہیں کہ سیکیورٹی خطرات کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کھلاڑیوں کے جان سب سے اہام ہے لہٰذا اس وجہ سے نیوزی لینڈ نے یک طرفہ طورتہ یہ دورہ منصوب کر دیا آپ کو بتا ہے بھارتی یہ جو میڈیا ہے اس نے خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ جو نیوزی لینڈ ہے وہ پاکستان کا دورہ منصوب کر دے گا اب مجھے بتا دیں ناظرین کیا یہ محض اتفاق تھا یقینی طور پر اتفاق نہیں تھا کیونکہ جو پاکستان میں 2009 میں جو ہوا تھا شریل لینڈ پر حملہ ہوا تھا میں نے بار بار پروگرام میں ذکر کیا اس بات کا اور جو سوچی سمجھی سازش کے تیت پاکستان میں کرکٹ کے جو میدان ہیں ان کو ویران کیا گیا تھا اس کے بعد جو پی ایس ایل میں ہم نے کامیابیاں سمیتی ہیں یہ سب سب چیزیں جو سب سے زیادہ جس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی پیٹ میں تکلیف تھی در تھا مرور اٹھ رہے تھے وہ یہ بھارت ہی ہے لیکن بھارت کی سازشیں یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے اگر یہ خوشی منا رہے ہیں ٹیمپریری ہے وقت ہی ہے اور آگے ان کو رونا ہوگا میں بتا رہی ہوں کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ نیزلینڈ کو کام لینا چاہئے تھا دیکھیں اس سے بہتر ہوتا نیزلینڈ پاکستان آتی ہی نا نیزلینڈ نے پاکستان آنکھوں اور زیادہ دیل کر آیا ہے تو مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ جو image پاکستان کا ہے جو distort ہو رہا ہے جو دباہ ہو رہا ہے اس میں پورا پورا نیزلینڈ کا ہاتھ ہے اب اب اس میں ہمیں غصہ نہ آئے تو کیا کریں اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ نیزلینڈ نے اتنا جلدی میں کیوڈیسین کر لیا جب اتنی انشورنس و گارنٹیز بھی دے دی گئی ہیں اور دنیا ہمارے گینس اور نیزلینڈ کر رہی ہے اس نیزلینڈ کو ہیلپ کرنے کے لیے نیزلینڈ نے یہ تماشا کھڑا کر دیا جس سے مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کا image یہاں سے ڈسٹروئے ہو جائے گا اب آگے چل کے نیزلینڈ کیا نیزلینڈ کی جو جو سکیورٹی کمپنی ہے وہ انگلینڈ کو بھی ایڈوائز کرتی ہے انگلینڈ بھی کو کال آف نہ کرے اگر وہ بھی کال آف ہوتا ہے تو ہم پیچھے تکیلے گے دو دو تین سال پھر اور پیچھے تکیلے جائیں گے یہ آنے وال وقتوں میں آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یادل دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی کڑی ہے جو پاکستان کے خلاف جو نیریٹیف بیلڈ ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے خلاف جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور جو فیوچر میں پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کو تنہا کر کے کھڑا کیا جائے گا وہ اس کی یہ پہلی کڑی ہے ہلالی صاحب over to you now what do you think یہ کوئی جنون سیکیورٹی کنسرنز تھے ان کے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسپیریسی ہو گئی ہے جس کی طرف امنان صاحب نے بھی اشارہ کیا دیکھئے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسپیریسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے افغان طالبان کو مدد کیا کہ ہم نے ایک انٹی ویس بلوک جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس سی او میں کہ عمران خان نے جو انٹرویو دیا سی این این کو وہ بڑا انٹی یو ایس تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئسلیٹ کرو پاکستان کو پارٹ ون گری لسٹ پہ ہے اب پارٹ ٹو بلیک لسٹ پہ دالو اور وہ جو انویسٹرز کو پاکستان سے بھگا دو اور احسان مانی صاحب نے بھی یہ کہا ہے جو سابق چیئرمن تھے کہ میں نے ساؤت ایفریکر اور بنگلہ دیش کے دوروں کے پہلے اسی قسم کے تھریٹس مجھے آئے تھے اور میں نے ان کو ریپورٹ کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ باڈی کو اور یہ تھریٹس جو آئے تھے یہ سب ہندوستان سے آئے تھے اور واقعے آئے تھے اور ایک اور بھی میں ایک کچھ بتا دوں جو لوگ اس خیال کے سوچ میں ہیں کہ یہ ہندوتوہ کانفرنس ہو رہا تھا جس میں آر ایس ایس کے لوگ ہندوستان سے امریکن پروفیسرز اور سکولرز کو تھریٹن کریا کیا تھریٹن ویڈ لائف اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ کانفرنس جو نو دس سپٹیمبر کو ہونے والا تھا وہ پوسپون ہو گیا تو ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کے لیے نہ سوچیں کہ ہندوستان اور ہندوستانی یہ نہیں کر سکتا مگر اس اس واقعے پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا مجھے نہیں پتا نیو زیلینڈ کے پرائی منسٹر کے دماغ میں کیا تھا مگر مجھے ایک چیز پتا ہے کہ اس کو ایک تھریٹ آیا اس تھریٹ میں وہ کہا ہے کہ ایک سویسائیڈ تھریٹ انٹرسپٹڈ اس کو پہنچا بائی دا بریٹش کمیونیکیٹڈ بائی دا بریٹش آلسو ٹوڈ ٹوڈ دا پاکستانیز اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تھریٹ ایک ہے جو آیا ہے پاکستانیوں کو تل ملاتا پرفڑاتا وہ دیکھنے کا جو آنند مجھے ملتا ہے وہی آنند آپ کو پرابت ہوا ہے اگر وہ آنند آپ فیل کر رہے ہیں آپ انجوئے کر رہے ہیں تو آپ جلدی سے دڑکتا بڑکتا ایک پاکستان کی موہ پہ تماچہ مارتا ہوا ایک کمنٹ کر دیجئے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا یہ کمنٹ ہوتا ہے پاکستان کی موہ پہ یہ تماچہ اور جتنا جو سے تماچہ مار سکتے ہو مارتا ہوں میں شوئے بکتر کی بات سے بلکل ہنڈین پرسنٹ اگری کرتا ہوں شوئے بکتر نے جو کہا کہ نیو جلین ٹیم اگر پاکستان میں نہیں آتی تو ایک بات الگ تھی لیکن وہ پاکستان میں آکے واپس چلی گئی اس سے پوری دنیا کے اندر پوری پاکستان کا نام خراب ہوا ہے پاکستان کی کرکیٹ کا نام خراب ہوا ہے نیو جلین ٹیم پہ ہمار ہونے والا تھا اس ٹائپ کا میسیج پوری دنیا کے اندر گیا دنیا کے کرکیٹ ڈر جائے گی سہم جائے گی پہلے لوگ پاکستان سے سہم ہیں ہوئے تھے تو ایم اگری بیس شوئے بکتر اور آپ جس سے اگریو کو بھی کمنٹ کیجئے اور آپ اپنے بھائیز کے لیے بھی کچھ بول دیا کرو یار ہمیں چاپ پیجا گان پاکستان کو پیلتے رہے تو بھائی کی تاریف میں بھی بھائیز کے لیے دو شب بھول دیا کرو سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا آپ کا واجہ سے ویڈیو بناتا رہے تھا لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اپنا خیال رکھئے جائے ہند بندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام موسیقی